تو خیانت تقریباً سارے اس طولے دیکھی کہ بولا تو گیا تھا ماں قبل ماں بعد دونوں میں تأیون کیا گیا تھا سیاق سے کہ یہ کونسی خطا خطا اجتحادی لیکن انہوں نے خطا سے بھی آگے خطاکار بنا دیا یہاں تک کہ جو ایف ای آر کٹی تھی اس میں اور یہ وہ منارے پاکستان والے شاجی جو ہیں انہوں نے باقی جن جن نے انہوں نے سیدہ پاک کو خطاکار کہا ہے مازلہ اگر ان کے یہ بیٹے ہوتے تو اپنی صبح سے کم از کم یہ نفذ گھڑ کے نہ بناتے خطا اور خطاکار میں زمین و آسمان کا فرق ہے خطا اور خطاکار میں ایک پنڈی کے بٹے شاجی ہیں ابھی تک ان کو ہوش نہیں آرہا اور پیچھے ایک تقریب میں وہ بھی یہ کہ خطا جب جس پر خطاکار ثابت ہو گیا خطا سے خطاکار حالانکہ اس پر باقیدہ امارے اکابر فیصلہ سنا چکے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ آپ کی کتاب ہے مراج البہرین مراج البہرین کے اندر اس چیز کو لکھا جو فارسی نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر 38 ہے تبجھو کرنا بسا پاشر کہ اصل فیل خطا و معصیت بوات کئی بار ہوتا ہے اصل فیل تو خطا اور معصیت ہوتا ہے فائل را خاتی و آسی نخن مگر اس فیل کے فائل کو خطاکار نہیں کہہ سکتے فیل تو خطا تھا مگر اس فیل کے فائل کو خاتی نخنن خطاکار نہیں کہہ سکتے و آسی نخنن اور گناہگار نہیں کہہ سکتے علماء گفتان اکل شجرہ از آدم آدم سفی صلوہ تلہ علیہ معصیت بود اما اورہ علیہ السلام آسی خاندن از عدب نبوات قول ہوتانا و آسا آدم رباو فقوا و نا فرمو کان من العاسین والغاوین بلکہ در مقام اعتدار از ویمی فرمایت فنسیا ولم نجد له عزم اب اس کا ایک ترجمہ انہی کے نفزوں سے یعنی مترجم مرد بہرین صفحہ نمبر 68 ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کو خطا اور معصیت ہوتا ہے مگر فائل کو خطاکار اور آسی نہیں کہا جا سکتا کام کو خطا ہوتا ہے مگر فائل کو خطاکار اور چھے جائے کہ جب خطا بھی اجتہادی ہو پھر تو بدری کے علاہ نہیں کہہ سکتے اس پر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اب یہ سارے انفاظ مترجم کے اور شیک کے ہیں میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں حد آدم علیہ السلام کا گندم کھانا ماسیت تھی مگر آپ کو آسی کہیں نہیں کہا گیا قرآن مجید میں ہے وَاَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا کہت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کی نافرمانی کی انہوں نے اور راہ کو بھول گئے مگر یہ کہیں نہیں فرمایا قَانَ مِنَ الْعَاسِينَ یَا غَاوِينَ کہ بلکہ بطور عذر آپ سے ارشاد کیا گیا فَنَا سَيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے معاف کر دیا اس کا ارادہ اس معصیت میں ان کا نہیں تھا تو یہاں انہوں نے بازے لکھا کہ خطا کا کی نسبت اگر کسی کی طرف کی جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کو خطاکار بھی کہا جائے خطا کی نسبت سے خطاکار کہنا لازم نہیں آتا اور ان سب نے اپنی طرف سے لازم کیا ہوا اور اتنی بڑی حسنی انتے شیخ عبدالحاق مہدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ معصیت کی نسبت کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف مگر کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہ وہ آسیوں میں سے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے اسی پر انہوں نے خطا کو بھی کیا سیا کہ خطا کی نسبت اس چیز کو مستلزم نہیں کہ جس کی طرف خطا کی نسبت ہو اس کی طرف معظلہ پھر خطاکار کی بھی ضرور کی جائے ایسا اس سے لازم نہیں آتا